اوزباللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کوٹا سسٹم مخصوص نشستیں اور ہمارے منتخب نمائندوں کا کردار ناظرین کسی بھی ملک کا جو نظام ہے نظام مملکت ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نوکر شاہی چلاتی ہے جو جمہوری سسٹم ایسی لیے ہوتا ہے کہ نوکر شاہی سے اچھے طریقے سے کام لیا جائے وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے تو چونکہ ہمارا موضوع کوٹا سسٹم ہے کوٹا سسٹم کیوں دیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اصل میں جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں میں پہلے یہ پروفیشنل ڈگری کی طرف ہوں گا پھر تعلیم کی طرف ہوں گا پسماندہ علاقے جو ہمارے ہیں ان کو انجینئرنگ میں میڈیکل میں اور دوسرے شعبوں میں یونیسٹریوں میں کوٹا دیا جاتا ہے ان کی مقصود نشستیں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ لوگ انجینئرنگ کر کے ڈاکٹر بن کے اور دوسری پروفیشنل ڈگری کر کے اپنے پسماندہ علاقے میں جا کے لوگوں کو خدمت کریں کیونکہ کسی دوسرے علاقے سے کسی پروفیشنل آدمی کا جانا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے سفر کرنا مشکل ہے اس کے لیے رائش اختیار کرنا یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ان کے اپنے علاقے میں ہی پروفیشنل لوگ مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کریں لیکن ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ شخص پسماندہ علاقے کی سیڈ سے پروفیشنل ڈگری کرتا ہے پسماندہ علاقے کی سیڈ سے انٹرنشپ کرتا ہے پیاو جاب کرتا ہے پسماندہ علاقے کی سیڈ پہ کوٹے پہ وہ پھر برتی ہوتا ہے اس کی آہرنگ ہوتی ہے لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب برتی ہونے کے بعد وہ اثر اسوخ کے ذریعے سیٹرل ایریا میں آ جاتا ہے اور جو نوجوان پروفیشنل سیٹرل ایریا میں اوپن میرٹ پہ آتے ہیں بڑی محنت کے بعد ان کی جگہ دورزار علاقوں میں بھیجا جاتا ہے اب بسیکلی منتخب نمائندوں کا تو کام ہوتا ہے لوگوں کو انصاف دینا حق کی بات کرنا کیونکہ ان کے پاس جو پلٹ فارم ہوتا ہے وہ کونسل اور اسمبلیہ ہوتی ہیں وہاں یہ بات کر سکتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو حق دلوائیں اس بات کو اچھا لیں کہ جو لوگ جس کوٹے پہ آئے ہیں وہ وہاں ہی کام کریں گے اور لوگوں کی بہتر طریقے سے خدمت کریں گے وہ اس کی زبان کے کلچر سے واقف ہوتے ہیں دوسرا پہلو میں آپ کو تعلیم کی طرف لے کے آتا ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ خصوصاً پرائمری سکولوں میں جتنی بھی ہائرنگ ہوتی ہے سادسہ کی وہ یونین کونسل کی بنیاد پہ ہوتی ہے مارد اور خواتین کی کہ جس یونین کونسل کا رہنے والا ہوتا ہے اس کا میرٹ اسی یونین کونسل کے اندر بنتا ہے وہاں وہ برتی ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اب اس کی تبدیلی میں بھی ہمارے منتخب نمائندے اور ہمارے سحصدان ملوث ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد سال ڈیڑھ سال بعد وہ شہر یا اس کے قریبی کسی گاؤں میں آ جاتا ہے اور یہ سسلہ اس طرح ہے کہ سیٹیں سال ڈیڑھ سال میں دور دراز علاقوں سے خالی ہو جاتی ہیں لوگ شہر اور اس کے قریب آ جاتے ہیں پھر دوبارہ جو نئی آرنگ ہوتی ہے پھر اسی گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں اب ہماری کوئی ہم خود گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں ہماری کیوں کسی کے ساتھ زد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ شہروں کے قریب جو گاؤں ہیں یہ شہروں کے اندر جو ہیں وہ پڑے لکھے جو نوجوان ہیں مرد و خواتین ہیں یقین کریں کہ ان کو موقعی نہیں مر رہا ہے اور یہ لوگ اپنی یونین کونسلیں برتی ہوکے اور بعد میں ہی ٹرانسفر کرا لیتے ہیں اب بارہ ہم نے اپنے نیجی محفلوں میں اپنے نمائندوں کو منتخب نمائندوں کو لیڈروں کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ یہ بات اپنی کونسل میں اپنی اسمبلیوں میں یہ بات کریں کہ جو شخص جو برتی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کانسپٹ ہے ایک تصور ہے کہ یہ اس گاؤں کے رہنے والا ہے اس کے لیے کہیں آنا جانا نہیں ہے کسی گاڑی پہ نہیں جائے گا سکول تک موچنا بڑا آسان ہے لہذا اس کو موقع دیے جائے کہ یہ اپنے گاؤں میں خدمت کریں اب وہ اگر شہر میں شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے یہ کوئی اس عام آدمی کا وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں ان کی ساتھ قسم کی اکتلفی ہو رہی ہے یعنی تمام شعبوں میں ہو رہی ہے آپ جہاں بھی دیکھیں گے کوٹا سسٹم والے لوگ بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے شہروں کے جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ بڑی محنت کے بعد میریٹ پر انہیں انجنرنگ کی ہے بی بی ایس کی ہے بی ڈی ایس کی ہے اور وہ پسماندالاکوں میں جا رہے ہیں ان بیچاروں کے لیے سفر کرنا ہی مشکل ہے راشر تیار کرنا بھی مشکل ہے اب انہوں نے اپن میریٹ بھی کیا ہے تو ظاہر ہے ان کو موقع شہروں میں دیا جائے اور جن لوگوں نے اپنے ایریا کے کوٹے پر سب کچھ کیا ہے ان کو واپس ادھر بیجا جائے تو میں اپنی اس ویڈیو کی بساست سے اپنے منتخب نمائندوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑی بینصافی ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ لہذا آپ ان کو انصاف دلائیں اور تاکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی ایک بطر خدمت مل سکے کیونکہ مقامی آدمی جو ہے وہ بہر کے آدمی سے بطر خدمت کر سکتا ہے وہ وہاں کے کلچر کا واقف ہوتا ہے وہاں کے علاقات کا واقف ہوتا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین